السلام علیکم ویویز آج ہم آپ کے لئے کڑی پکوڑا لے کر آئے ہیں اب ہم آپ کو اس کی ریسیپی بتائیں گے اور یہ بہت اچھی اور ذاکیدار بنے گی ہماری طریقے سے آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا اور ہمارے بنانے کی ترکیب سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ ہم نے بیسن لیا ہے ڈیڑھ کپ لیں گے اسے یہ ہم ابھی کڑی کی تیاری کریں ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون لال میریچ پی سیوی ایک ٹی سپون ہلڈی اور ایک ٹی سپون نمک اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی ڈال کے پہلے تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اندر جو اس کے اچھے سے میں شو جائے اس لیے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر زیادہ پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم پندرہ سے دیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ بیسن اچھے سے پھول جائے اب ہم نے اس کے لیے آدھا کلو دہی لیا ہے یہ ایک ایک پاؤ کی دو شوپرے ہیں یہ ہم نے دو بڑی پیاس دیے اسے باری کاٹ لیں گے اب ہم نے جو بیسن کا پیس بناتی رکھا تھا تمام چیزوں کو ہم بلینڈر کر لیں گے ہم نے ایک فتی لی لی اس کے اندر ہاف کپ آئل لیا اور دو ٹی سپول ہم نے ادھا گلسن لیا یہ کڑی میں بہت زبردر سا فلیور نکل کے آتا ہے ہلکا ہم براؤن کر کے اس کے اندر ہم نے جو ہم نے جو بلینڈر میں کڑی تیار کیے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھے سی مکس کر کے ہم پکائیں گے 5-6 منٹ اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے اس میں تقریباً 5-6 گلاس پانی ہم ڈالیں گے 3 پہلے ڈالا تھا اور 3 ابھی ہم نے ڈالا ہے اور اس کو ہم مکس کر کے پکانے کے لیے لگتیں گے اور یہ دیکھئے یہ پکتا جا رہا ہے اس کو ہم ویسے تو ایک گھنٹے میں بھی کڑی تیار ہو جاتی ہے لیکن میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں تیار کرتی ہوں بہت اچھی سی اور زائکے دار سی بنتی ہے جتنے ہلکی آنچ پہ ہم بنائیں گے اتنی ہی مزے دار اور زائکے دار بنتی ہے اور فلیور نکل کر آتا ہے کڑی کا یہ دیکھئے اور ثورتہ دیڑ سے ہم اس کو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد اسے چیک کرتے رہیں گے تاکہ بیسن نیچے لگے نہ اب ہم اسے یہ دیکھئے گا آپ کو دکھا رہے ہیں گاڑا پانس کا یہ تیار ہو گئی ہے کڑی اب ہم کڑی کے پکوڑے تیار کریں گے یہ 6-7 ہری مرچے ہیں آدھا گڑی دھنیا ہے ایک پیاز ہے جو ہم نے چھوٹی چوب کر لی ہے اب ہم ڈیڑھ پیالی بیسن لیں گے اور ڈیڑھ پیالی بیسن میں بہت سارے پکوڑے تیار ہو جاتے ہیں یہ ہم نے اس میں شامل کر دی جو کٹنگ کر کے رکھی تھی تینوں چیزیں اب ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے کٹی وی میریز ڈالیں گے ہم نے نمک کڑی میں بھی ڈالا ہے اس لئے ہم اس میں کافی ہے اور میرا سپون چھوٹا ہے یہ کٹوڑ دھنیا ڈالا ہے بھناوا سوکا دھنیا اور اس میں ہم یہ ایک کپ پانی لیا اور تھوڑا تھوڑا اس میں یہ دیکھیں ایک کپ ہے اور ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کریں گے ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا گاڑا سا بیشن پکوڑے کے لیے رکھنا ہے اس لئے ہم زیادہ گاڑا نہیں کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے ملائے ہم نے اس کو اور اس کے اندر ہم نے نہ تو میٹھا سوڈا ملایا ہے اسے دو گھنٹے کے لیے ہم بھگو کے رکھ دیں گے تو بیشن خود ہی اچھے سے مکس ہو کر اچھے سے پھول جائے گا تو اس میں ہمیں کچھ بھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ میٹھا سوڈا نہ بیکنگ پوڑا اور اسے دو سے ڈھائے گھنٹے کے لیے ہم لگ دیں گے جب تک ہماری کڑی پک رہی ہے اور وہ تیار ہو رہی ہے تقریباً دو گھنٹے میں کڑی تیار ہوگی جب تلگ یہ اچھے سے بیشن پھول جائے گا اس میں ادھر لسن ہم ڈالیں گے کیونکہ کڑی کے اندر ادھر لسن ہم ادھر لسن ضرور ڈالتی ہوں میں تو بہت مزے کا فیلیور نکل کے آتا ہے اب دو گھنٹے ہو چکے تھے اسے رکھے ہوئے اب میں نے پکوڑے فرائی کرنے کے لیے اسٹارٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے گا میں نے بیشن کڑا رکھا تھا لیکن یہ پھول کر فشتہ سے سوفٹ ہو گیا ہے بیشن چلیں اب ہم پکوڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں فرائی کرنا یہ دیکھئے پکوڑوں کا بیشن تیار ہو گیا ہے دو ڈھائے گھنٹے رکھنے کے بعد چلیں ہم پکوڑوں کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کڑی کے پکوڑے ہم چھوٹے چھوٹے بنائیں گے کیونکہ یہ کڑی میں ڈل کر پھول جاتے ہیں تو اس لئے ہم چھوٹے چھوٹے بنائیں گے انہیں ویوز میں نے اس کے اندر ہری مریچ اور ہرا دھنیا ڈالا ہے آپ کو نہیں پسند ہو تو آپ اس کے اندر لال مریچ ڈال لیں ایک ٹی سپون مجھے پسند مجھے پسند ہے اس لئے میں نے ہرا دھنیا اور ہری میری شامل کی ہے اور ویوز آپ کو پتہ ہے دو دن سے برسات ہو رہی ہے اور برسات ہوتے ہی سب گھر میں پکوڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سب شوک سے کھاتے ہیں تو آپ انہیں ایسے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ تو ہم نے بنائے ہیں کڑی پکوڑے کیلئے تو آپ اس موسم میں اگر کڑی پکوڑا بنائیں اور رائس کے ساتھ کھائیں تو اور بھی مزہ آ جائے آپ تو اللہ کا شکر ہے گرمیاں ختم ہو رہی ہیں اور یہ موسم بہت اچھا ہو گیا یہ دیکھیں میں نے کڑی پکوڑا اتنے خوبصورت سے پکوڑے ہمارے تیار ہوئے ہیں ہم نے کڑی میں شامل کر دیئے اور دیکھیں کتنے تھکنس رکھی ہے کیونکہ اتنی ہمیں رکھنی ہے کیونکہ جب پکوڑے ہم شامل کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑے گاڑا کر دیتا ہے کڑی کو اب ہم ٹڑکی کے لئے 15 سے 20 ہم نے ثابت مرچے لئے ہیں اس کے اندر ہم 15 سے 20 کڑی پتی کے پتے ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اوئل ہم زیادہ رکھیں گے کیونکہ کڑی کے لئے اوئل زیادہ رکھا جاتا ہے کیونکہ کڑی اوئل زیادہ لیتی ہے اور اس کی خوبصورتی اور کڑی کا جو ہم اس کے اندر تڑکہ ڈالتے ہیں اس میں ہی تو سارا فیلیور نکل کے آتا ہے اور اوئل کو ہم تھوڑا تھوڑا آستے آستے کر کے ڈالیں گے کیونکہ یہ دیکھئے تیار ہو گئے ہیں کڑی ہم نے اس کو ڈھکی رکھ دیا دو گھنٹے کیلئے دو گھنٹے میں یہ کڑی بہت اچھی سے پھول جائے گی پکوڑے اس کے اور دیکھئے گا پکوڑے کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہم نے بنایا تھے جو کہ دو گھنٹے میں پھول کر اور اچھی ہو گئے اور دو گھنٹے بات ہم رکھتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی بہت مزیدار سا ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی آپ کڑی بنایا تو دو گھنٹے کے لئے اسے تیار کر کے رکھ دیں اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے میں نے اس کے اندر بیسن کے اندر جب بلندر کیا تھا کڑی میں ہری مرچے ڈالی تھی اگر آپ کو ہری مرچے نہیں پسند تو دو ٹی سپون لال میریج بھی آپ کی سیوی ڈال سکتے ہیں بلندر کے اندر کڑی کو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دیکھ کر ہی دل چاہ رہا ہے کہ ٹرائی کرنا چاہئے تو میں ٹرائی کرتی ہوں اور پتاتی ہوں آپ کو کہ کیسی بنی ہے کڑی اور وی ویس جب آپ میری ترکیب سے ضرور ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا کہ کیسے بنی ہے اور سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے اور مجھے پومنٹس بھی کر کے بتائیے کہ میری ڈش آپ کو کیسی لگتی ہے تو میرا حوصلہ افضائی بڑھتا ہے اور میں اور بھی اپنے ترکیت سے ٹیشے تیار کرتی ہوں چلے میں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں کہ کتنی مزیدار سی بنی ہے یمی آپ ضرور ٹرائی کریے مجھ سے تو رہیں نہیں جارا رائس تو بعد میں تیار ہوں گے پہلے میں ٹرائی کر رہی ہوں ، موسیقی